اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سٹوڈنٹ امید ہے خیاریت سے ہوں گے تو آج ہم ایٹ کلاس کی ایکسرسائز 2.8 کریں گے جو اس میں پہلا کوشن اور دوسرا کوشن میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں آپ سے کر لیا تھا اب ہم کریں گے کوشن نمبر اس کا 3 جس میں وہ کہہ رہا ہے آہ گارڈنر وانٹو پلانٹ 1,222,500 ٹریز ان ہیز فیلڈ ان سچ آہ وی دیردہ نمبر آف ٹریز انہ روز اس ایکوال ٹو دی نمبر آف روز جی اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گارڈنر ہے اس نے کیا کیا کہ پلانٹ لگانے تھے اس نے ٹریز ایک وہ یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹریز ان آر روز ایکوال ٹو دی نمبر آف روز یعنی اس کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پلانٹ پلانٹنگ کر رہا ہے کہیں پہ ٹریز لگا رہا ہے تو تین فرض کر رہا ہوں میں تین وہ ایسے لگائے گا پلانٹ ٹریز اور تین ہی وہ ایسے لگائے گا ٹھیک ہے جی یعنی ایک اگر یہ دیکھا جائے تو ایک سکیر کی شیب کی طرح اس کیا کیا ٹریز لگائے ٹھیک ہے جی تو ادھر یہ کہہ اس نے سکیر یہ دے دیا ہوا ہے سکیر ٹوٹل جو ٹریز ہے وہ کہتا ہے اتنے ہیں ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو ٹریز ہے ٹوٹل تو وہ کہتا ہے ایک فیلڈ میں اس نے لگا دیئے تو اب وہ یہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جتنے اس نے ایسے لگائے تھے اسی طرح اس نے یعنی جتنے اس نے چڑھائی میں لگائے تھے یعنی فرض کریں تین اگر اس نے ایسے لگائے ہیں تو تین ہی اس نے ایسے لگائے پلاٹ کو ایک سکیر کی شکل کی طرح ڈیزائن کیا تو آگے وہ کہتا ہے فائنڈ کیا کرنا ہے ہاو مینی ٹریز ویل ہی پلانٹ ان ایٹ رو اب وہ کہتا ہے کتنے ٹریز کی ضرورت ہوگی اسے ہر ایک رو میں لگانے کے لئے ٹھیک ہے جی تو اب ہمارا جو کوششن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہم ادھر لکھیں گے کہ ٹریز نمبر آف ٹریز جو ٹوٹل وہ اپنا ٹریز لگا رہا ہے وہ جہاں پہ ہم بتائیں گے کہ نمبر آف ٹریز کتنے ایک ون لائک ٹونٹی ٹو تھوزینڈ فائف ہنڈرڈ ٹریز ٹھیک ہے جی اب آگے وہ کہہ رہا ہے کہ جو جتنی اس کی روز تھی اتنے ہی اس کے قالم ہے تو مجھے ٹریز کی تداد بتانی ہے کہ کتنے ٹریز تھے تو اگر میں یہاں پر لیٹ کر لوں اس کی ایک سائٹ ہمیں لیٹ کرنا پڑے گی کیونکہ اس نے ہمیں تو بتائے نہیں ہے ابھی اس نے صرف اور صرف یہ ٹریز کی تداد بتائی ہے کہ ٹوٹل جو ٹریز ہیں وہ کتنے درخت کتنے لگائے ہیں اس نے اتنے لگائے ہیں ابھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس رو میں کتنے لگائے ہیں اور اس رو میں کتنے لگائے ہیں وہ ہمیں خود فائنڈ کرنا پڑے گا جی تو ہم لیٹ کر رہے ہیں اس کی ایک رو کو ٹریز لیٹ ون رو وہ ہم نے کوئی بھی لے لے ایک سائٹ ہم لیٹ کر رہے ہیں ایکس اب سکیر کیا کوئی پتہ ہے اگر ایک سائٹ ایکس ہے تو دوسری بھی یہ بھی سائٹ کیا ہوگی یہ بھی ایکس ہوگی اور یہ بھی ایکس ہوگی اور نیچے والی بھی ایکس ہوگی ٹھیک ہے جی اب اب ہم نے ایریے کا فارمولا لگانا ہے اس کے سکیر کے ایریے کا فارمولا تب ہمارے پاس کیا آئے گی اس کی رو آئے گی تو ہم نے جہاں پہ کیا لکھنا ہے ایریہ آف سکیر ایکول ٹو سوری سائٹ زرب سائٹ ٹھیک ہے جی ایریے کا جو فارمولا ہوتا ہے ایریہ آف سکیر اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ایریہ سکیر کا کہیں پہ ذکر بھی نہیں ہے تو سکیر کا فارمولا ایریہ کا فارمولا کیوں لگا ہمیں پہلے بھی میں نے بتایا ہے اس نے کہا ہے کہ جو یہ دیکھیں بک میں نمبر آف ٹریز ان آر رو اس ایکول ٹو دی نمبر آف روز ٹھیک ہے جو وہ کہتا درختوں کی رو بنی ہوئی ہے وہ اس کے دوسری رو کے ایکول ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایکزیمپل کے طور پر یہ میں نے ایک اس کی شکل بنائی ہے تو وہ اس طرح شیپ کی ہوگی تو یہ سکیر کے شیپ ہے اس لئے ہم کیا کریں گے اب ٹوٹل کی اس نے یہ بتا دی ہے کہ ٹوٹل جو اس کے ٹریز بنتے ہیں وہ اتنے ہیں اس لئے ہم نے کیا کیا کہ یہ سکیر بن گیا چونکہ تو سکیر اب ایریہ کا فارمولا فائنڈ کریں گے ایریہ سے تو اب ہمارے پاس ٹوٹل جو ٹریز ہے اتنے ہیں ون ٹو ٹو فائیو زیرو زیرو ایکول ٹو یہ ایکس اور یہ ایکس ایک سائیڈ ضرب سائیڈ ہوتا ہے تو سائیڈ میں آپ کو پتا ہے میں نے لیٹ کیا ہے جہاں پہ ون رو کو تو وہ ایکس تھی تو ساری چاروں رو کیا ہوگی ایکس ایکس تو یہ ہو گیا مارے پاس ایکس کیر اب اس کے بعد ہمیں سنگل چونکہ ہمیں صرف اور صرف ایک سیڈ چاہیے تو سنگل ایکس چاہیے تو یہ سکیر ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں گا تیک سکیر اون بوت سائیڈ دونوں طرف آپ نے کیا کیا سکیر لے لیا فائیو زیرو زیرو سکیر روڈ لیا دونوں طرف سکیر روڈ ایکول ٹو ایکس اس کا سکیر جی اب اس کو ہم فائنڈ کریں گے یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ اس سے کینسل ہو گیا یہ ہو گیا ہمارے پاس ایکس تو یہ ہمارے پاس ویسے ہی آگیا وان ٹو ٹو فائیو زیرو زیرو اس کا سکیر یہ ہم سکیر روڈ کی مطلب سے یہ جو ہمارا ڈیویزن میتھڈ ایک ہوتا ہے ہمارا ڈیویزن میتھڈ اور اسی میں دوسرا ہوتا ہے فیکٹر آئیز تو میں ابھی ڈیویزن میتھڈ سے اس کو سوگل کروں گا تو آپ نے یہ لکھنا نہیں ہے ادھر یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ادھر لکھا ہے تو آپ لوگوں نے لکھنا نہیں ہے اب یہاں پہ میں اس کا سکیر لینے لگا ہوں ڈیویزن میتھڈ سے وان ٹو ٹو فائیو زیرو زیرو جی جب ہم ڈیویزن میتھڈ سے کسی بھی کوشن کا ڈیویزن میتھڈ سے سلیشن کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی کیا کرتے ہیں پیر بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس ٹویل ریکوائرڈ ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک انسال لوں گا جو مجھے ٹویلو دے دے ٹھری تھریزن لوں گا ٹھری تھریزن نائن اگر میں فور لیتا ہوں تو یہ بڑھ جائے گا سکسٹین ہو جائے گا اس لئے میں نے ٹھری تھریزن لیا ٹھری تھریزن نائن مائنس کریں گے تو ٹویل میں سے نائن نکال لیں گے تو یہاں پہ ٹھری اب ٹو فائیو یہ دونوں ہم نے کیا کیا یہ نیچے لے آئیں اب یہ جو ہم نے انسال لیا تھا یہاں پہ اس کو اسی میں پلاس کیا تو یہ مارے پاس ہو گیا سکس تھری تھری سکس ہو گیا اب مجھے ادھر ایک ایسا انسا چاہیے جو مجھے تھری ٹو فائیو دے دے تو مجھے لگتا ہے میں تقریباً فائیو سے کروں گا تو میرے پاس اس کے نزدیک یہاں یہی آ جائے گا فائیو فائیو ٹو کیری فائیو سکس تھرٹی اور ٹو تھرٹی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے اب ہمارے پاس بچتے ہیں زیرو زیرو تو اگر میں زیرو زیرو اگر نیچے بھی لے آؤں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کریں گے پیچھلے قویشن میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلا جو ہمارا قویشن تھا اور دوسرا تھا میں نے کہا تھا اگر رینڈ پہ زیرو ڈبل بچ جاتا ہے تو اس میں سے ایک زیرو آپ کیا کریں گے اٹھا کے ادھر لگا دیں گے تو ہمارا یہی آنسر ہوگا تھری فائی زیرو اب یہاں پہ ایک قویشن ہے ایک ایسا پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں فرض کریں اب یہ آپ دو ٹوانٹی فائی نیچے لے کے آئے ہیں تو ہم یہ دو زیرو بھی ادھر لکھ سکتے ہیں چونکہ اگر با یک لکت اگر دو رقمیں ہم نیچے اتاریں گے آپ نے پیچھے جس کو تقسیم کا رول پتا ہے اگر ہم با یک لکت ایک چیز ایک تو ہم اتار لیتے ہیں اگر دوسری اتارنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑنا ہے یہاں پہ بھی زیرو لگانا یہاں پہ بھی زیرو لگائیں گے اور یہاں تو دبل آ جائے نہیں تو ادھر بھی زیرو ادھر بھی زیرو تو ہمارا کوشن فیڈ گلت ہو جانا تھا اس لئے میں نے یہ دو زیرو نیچے نہیں اتارے تو اس لئے اس میں سے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک آپ نے کیا کرنا ہے ادھر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارا آنسر آ گیا ثری فائیو زیرو جی تو ہم اب یہاں پہ لکھیں گے دہ نمبر آف روز دہ بلکہ اس نے ٹری پوچھا ہے کتنے لگیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا دہ نمبر آف ٹریز ہمارے پاس کتنے لگے جی تھری فائیو زیرو ٹریز ٹھیک ہے جی یہ ہی مارا آنسر ہوگا اب ہم کرتے ہیں اسی کا پا کوشن نمبر فور کوشن نمبر فور ہم حمل کریں گے تو کوشن نمبر فور کی ایک بار سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں کوشن نمبر فور دیکھیں دہ دہ ایریہ آف آر ریکٹینگولر فیلڈ سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں جی اب یہاں پہ دیکھیں ریکٹینگولر کا ذکر کر رہا ہے تو ریکٹینگولر آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتی ہے ایسی فگر یا ایسی شکل جس کی ایک سائیڈ دیکھیں میں ادھر ایک سائیڈ زیادہ ہو یعنی زیادہ لمبی ہو اور دوسری اس کی جو ویدھ ہے جو اس کی چڑھائی ہے وہ کم ہو ٹھیک ہے لیٹ کا لیتا ہوں اب یہ فرض کریں اگر ٹو ہے تو یہ فور ہوگی یا سکس ہوگی ایسی کر کے ٹھیک ہے یعنی ایک سائیڈ جس کی زیادہ ہو لمبائی جس کی زیادہ لینٹ زیادہ ہو اور ویتھ کم ہو اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹینگولر ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کہتا ہے جو اس کی لینٹھ ہے اس ریکٹینگل کی جو لینٹھ ہے وہ اس ویتھ سے تین گناہ زیادہ ہے تھری ٹائم اس سے زیادہ ہے تو مجھے فائنڈ کیا کرنا ہے یہاں پہ پیڈی میٹر اب اس کا ہم جو ڈیٹا اس نے دیا ہوئے ہیں ہم وہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ریکٹینگولر فیلڈ جی کتنا دیا ہوا ہے جی ون زیرو زیرو نائن ٹو سکیئر میٹر ٹھیک ہے جی اب اس کی لینٹھ جو وہ کہتا ہے تین گناہ زیادہ ہے اس کی چڑھائی سے لمبائی اس کی زیادہ ہے چڑھائی سے تو فائنڈ کیا کرنا ہے پیڈی میٹر یہاں پہ ہم لکھیں گے پیڈی میٹر پیڈی میٹر ہمیں کوشن مارک ہمیں چاہیے فائنڈ کرنا ہے تو اب میں یہاں پہ اس کی نا لینٹ لیٹ کر رہا ہوں اس کی لینٹھ اور لیٹ میں نے کیا اب چونکہ لینٹھ ہے جو تین گناہ زیادہ ہے تو ہمیں پہلے چڑھائی لینا پڑے گی تو جہاں پہ میں لکھوں گا with equal to کسی بھی ویریئبر کے equal رکھ لیں اس کی چڑھائی کو چونکہ یہ جو میں نے خود سے لیٹ کیا ہے یہ یہاں پہ اس نے ہمیں نہیں بتایا کوشن مارک ہے بک میں نہیں بتایا ہوا صرف اس کا ایریا بتایا توٹل ایریا بتا دیا یہ والا جو ہمارے پاس اس نے بک میں دیا ہے اب ہمارے پاس نہ ہی اس کی width ہے اور نہ ہی اس کی length ہے وہ ہم نے خود نکال لی ہے اب یہ تین گناہ زیادہ ہے اس چڑھائی سے تو میں نے کیا کیا جو اس کی چڑھائی تھی ہمارے پاس مجود نہ ہونے کی وجہ سے میں نے let کر لیا اسے x کے آپ کسی بھی variable کے let کر سکتے ہیں اب length ہے جو جو اس کی length ہے وہ اس سے تین گناہ زیادہ ہے اس لیے میں نے 3 لگا کر x لگا دیا ٹھیک ہے اس سے چونکہ تین گناہ زیادہ ہے اس لیے میں نے 3 اس کے ساتھ لگا دیا length کے ساتھ اب وہ آگے کہتا ہے find perimeter تو اب اس کو ہم کیا کریں گے simplify کریں گے تو سب سے پہلے ہم area find کریں گے اس کا area of rectangular کا تو area اب square کا جو فارمولا ہے area of square وہ الگ سے فارمولا ہوتا ہے side اور اس کا فارمولا جو ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے area of rectangular equal to اس کا جو فارمولا ہوتا ہے length زرب width اب جو length میں نے لکھی ہے وہ 3 x کی اور width اس کی ہے x اب area of rectangular ہمیں book میں دیا ہو ہے وہ ہم لکھیں گے جہاں پہ one zero zero nine two meter square ٹھیک ہے one zero zero nine two meter square equal to اس کو جب ہم multiply کروں گا تو میرے پاس 3 x کا square ہو جائے ٹھیک ہے اب ہمیں چونکہ صرف اور صرف ایک side چاہیے یہ والی تو اور square بھی نہیں اس کے ساتھ چاہیے ابھی میں جو 3 ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے x کے ساتھ اس کو میں اٹھا کے اس طرف divide کر دوں گا one zero zero nine two meter square over three equal to x کا square اب یہ اس پہ میں divide کروں گا دیکھیں three three is a nine one آگے چلا گیا ten پھر three is a nine پھر آگے چلا گیا تو six three is a eighteen پھر آگے پھر four three three six four meter square equal to x g x کا square اچھا اب ہم کیا کریں گے اس کا square root لے لیں گے اور یہاں پہ statement لکھیں گے take a square on both side ٹھیک ہے تو میں نے ادھر بھی scale لے لیا three three six four meter square sorry square root لکھنا ہے آپ نے کیا لکھنا ہے square root math جو ہے یہ پورا active ہو کر اگر math نہ ہوگی تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی گلتی لازمی کر دیں گے تو پورا active ہو کے آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے لکھ اس کے ساتھ کینسل ہو گئے یہ بھی کینسل ہو گئے تو ہمارے پاس یہاں پہ three three six four اس کا square root یہاں پہ meter equal to x اب اس کو میں division method سے حال کروں گا اور پھر اس میں کیا کروں گا put کر دوں گا three three six four اور اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کے پیر بناتے ہیں اس کے میں اگر پیر بنا ہوں تو مہارے پاس یہ دیکھیں 33 آیا ہے تو اب مجھے یہاں پہ انسا چاہیے یہاں پہ میں 5 اور ادھر بھی میں نے 5 لی جا تو 5 یا پہ منس 13 میں سے 5 نکال لیں گے تو 8 2 میں سے 2 0 اب یہ دونوں نیچے لے آئیں گے پیر کی شکل میں تو میرے پاس 8 4 6 آ گیا 8 6 4 آ گیا اب یہاں پہ میں 5 لیا تھا تو یہ ہو جائے گا 5 میں 5 پلس کریں تو 10 ہو جائے گا اب مجھے ایک انسائیدر چاہیے جو مجھے 8 4 8 6 4 دے تو جی اچھ چونکہ انڈ پر 4 ہے تو مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ 8 8 سے کر دیکھ لیتا ہوں 8 8 64 4 لگ گیا یہاں پہ کہہ رہی 8 0 0 اس میں پلس کریں گے 0 میں 6 تو 6 ہی آ جائے گیا تو 8 1 یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ اس پہ آ گیا تو 8 ادھر بھی میں نے لگ آیا ادھر بھی اور یہاں پہ لگ گیا 8 64 اور یہ کیا ہوا کانسل ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر میں اسے یہاں پہ لکھوں میرے پاس 3 3 6 4 میٹر equal to x اس کا آنسر جو آیا ہے میرے پاس یہ آ گیا ہے سکیئر اٹھ لینے سے 5 8 میٹر equal to x جی اب ہمارے پاس ایک سائیڈ آ گئی ہے ایک سائیڈ جو میں نے اب ہی لکھی ہے وہ آ گئی ہے ہمارے پاس 58 میٹر ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں اس question میں یہاں پہ میں نے لیٹ کیا تھا width کو x کے equal x تو ہمارے پاس آ گیا کتنا آئے جی 58 اب مجھے چاہیے length بھی وہ 3x ہے تو میں کیا کروں گا اس میں length میں 3x put x کی value جو آئی ہے یہ put کروں گا میرے پاس length بھی آ جائے گی تو مارا question جو تھا جب میں نے اس value put کی تو میرے پاس آ گیا 58 meter اب اگر میں length لکھتا ہوں 9 یہاں پہ لکھ دیں چاہے تو 9 width equal to یہ آگی ایک سائیڈ اب دوسری length ہے equal to 3x ہے تو 3 وہاں پہ میں x کی value لکھی 8 اور جب اس کو میں multiply کیا 58 کے ساتھ 3 کو multiply گیا 8 3 24 2 carry 5 3 15 اور 2 17 1 7 4 meter ٹھیک ہے جو مارے پاس اب length بھی آگئی اور width بھی آگئی تو ہمیں question میں کیا کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں ایک بار پھر دیکھیں وہ کہتا ہے find its perimeter اب rectangle کے perimeter کا جو formula ہے وہ ہم یہاں پہ لگا کر اس کو solve کر دیں گے چونکہ ہمارے پاس length بھی آگئی ہے اور width بھی آگئی ہے تو اس کے formula میں perimeter کا formula ہوتا ہے وہ میں یہاں پہ لکھوں گا آگے مزید آپ کیا لکھیں جی perimeter چونکہ ہمیں perimeter ہی چاہیے equal to اس کا formula تو length plus width یعنی لمبائی plus چڑھائی ٹھیک ہے اب two length ہمارے پاس آگئی ہے one seven four plus جو width آئی ہے وہ fifty eight آئی ہے two اب ان کو plus کر لیں گے ہم one seven four five eight two seven اور five twelve اور thirteen یہاں پہ two two three two اب اس کو اس کے ساتھ میں نے multiply کیا two کے ساتھ two two four three two six two two four تو یہاں پہ میرے پاس answer آگیا four six four perimeter اس کا meter ٹھیک ہے یہ مارا اس کا answer ہے question number four کا جی یہ ہمیں perimeter چاہیے تھا تو آگے ہم question number اسی کا question number five کریں جی question number five میں ایک بار ہم statement پڑھیں گے کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے دا ایریا آف آ سرکولر ریجن is six one six square decimeter find its radius جب کے پائی ہمیں اس نے دیا ہوا ہے ٹوانٹی ٹو آور سیون ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایریا آف سرکولر ایک گلائی میں یعنی سرکل کی شکل میں ایک جو ایریا اس کا دیا ہوا ہے میں 616 square decimeter میں اور وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے فائنڈ کیا کرنا ہے radius تو میں اس میں سے جو data میں دیا ہے اس نے میں وہ نوٹ کروں گا یہاں پہ جی وہ کہتا ہے ایریا آف میں یہاں پہ لکھوں گا ایریا آف سرکولر ریجن equal to question mark ٹھیک ہے اب چونکہ ایریا آف سرکولر ہے تو آپ کو شاید پیچھے آپ نے سمجھا بھی ہوگا ہم ابھی ایٹ کلاس ہے تو ایریا جو سرکولر ہوتا ہے اس طرح جو دائرہ ہوتا ہے جس کو سرکولر یعنی دائرہ ہوتا ہے اس کے جو ایریا کا فارمولہ ہوتا ہے وہ جو اس کا یہ ہوتا ہے یہ آر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سینٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب چونکہ اس کے مزید اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم direct question کی طرف آتے ہیں تو جو question میں اس نے ہمیں کہا ہو ہے وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیس ہمیں چاہیے یہ اتنا چاہیے یہ ہوتا ہے ریڈیس یہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس کا area اس نے خود ہی بتا دیا ہوا ہے تو اب ہم direct formula لگا کر اس کو simplify کر دیں گے تو area کا formula جو ہوتا ہے area of circular equal to pi r square ٹھیک ہے یہ formula area circle ہوتا ہے ہمیں چونکہ یہ چاہیے ٹھیک ہے جی تو area of circular ہمیں اس نے دیا ہوا ہے 616 decimeter square equal to pi کی value بھی اس نے ہمیں دی ہوئی ہے 22 over 7 multiply r ہم نے find کر نا ہے یہ دیکھ کی values putting putting کی اچھا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں putting the values اچھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب اس میں putting کر دی ہے تو اس کو ہم ابھی کیا کریں گے just simplify کریں گے اور کچھ بھی نہیں 616 اب یہ دیکھیں 22 over 7 اس r کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply اگر ایک رقم ایک طرف multiply ہو رہی ہے تو دوسری طرف کیا ہو جاتی ہے اب یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی تو میں اگر اس کو اٹھا کے دل لاؤں گا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ 22 over 7 اس کے ساتھ divide کروں گا اب اس کی جو جب میں یہ sign جو میں divide کا لگا ہے اس کو ختم کروں گا تو میرے پاس 1 6 1 7 over 22 equal 2 r square اب اس کو just simplify میں کرنا ہے ایک ہی table میں دیکھنا ہے اب یہ 11 کے table اور آگے 0 8 ٹھیک ہے اب اس کو کیا کروں گا میں simply just multiply کر دوں گا یہاں پہ 307 multiply 8 multiply 7 تو 8 7 56 56 56 چونکہ 0 700 5 جہاں پہ کہہ رہی تھا تو یہ پلاس ہو جائے گا 7 33 21 جی ہمارے پاس یہ آگیا تو ادھر میں لکھوں گا 2 1 5 6 over 11 equal to square جی اب میں کیا کروں گا اس 11 11 کو اس کے ساتھ divide کر دوں گا تو divide آپ direct اس کی cutting اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو آپ الگ راخ پیج پر اس کو divide کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو divide بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اگر میں 15 میں سے 9 نکال لیں گے تو 6 یہ 00 ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ 6 میں نے نیچے لے کیا 6 ہو گیا تو 6 ساتھ multiply کیا تو 66 سنگل تو میں کیا کروں گا یہاں پہ taking a square root on both side ٹھیک ہے اب دونوں طرف میں نے کیا کیا square root لے لیا ٹھیک ہے اب یہ تو اس کے ساتھ cancel ہو گیا اس کو میں simplify کروں گا 196 equal to r اب یہ square root میں ہے تو میں کیا کروں گا اس کو division method سے simplify کروں گا 196 with the division method تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اس میں پیر بناتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس one required ہے تو one 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 the one تو یہ cancel ہو گیا zero ہو جائے گا اب یہ دونوں کیا کروں گا نیچے تو آر لوں گا یہ one جو تھا one one two ہو گیا یعنی one کو جب آپ one میں پلس کریں گے تو مارے پلس two ہو جائے گا اب یہاں پہ مجھے ایک انسہ چاہی جو مجھے نائنٹی سکس دے دے تو مجھے لگتا ہے three three nine ہو four four دا تو twenty four ہو جائے گا اور four یعنی یہاں پہ میں نے four لگا ہے اور four سے ہی ملٹیپلائی کیا تو four four six one carry four two eight اور one nine ninety six تو مجھے یہی چاہیئے تھا تو ہمارے پاس جو ریڈیس آگیا ہے میرے پاس تھا one nine six اس کا سکیئر روٹ ایکوال ٹو آر تو اس کی جگہ پہ جب سکیئر روٹ اس کے ساتھ کینسل ہو گیا تو میرے پاس آگیا آر ایکوال ٹو فورٹین یہ ہمارا کیا جی آن س ٹھیک ہے جی آج آج ہم نے کوشن نمبر تھری فور اور فائیو کر لیا یہاں پہ نا آپ چاہے تو ڈیسی میٹر لکھ لیں کوئی ایسا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا آنسر ہو گیا تو آج ہمارا جو کوشن نمبر فائیو تک کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے والے کوشن کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو ان کوشن کی سمجھ آئی ہوگی اللہ حافظ